ویلکم ٹو ٹرائیلنگ تھرو اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر میں اور آج ہم ایکسپلور کریں گے ڈسٹرٹ بھمبر آزاد کشمیر کو یہاں کی وادیاں یہاں کے پہاڑ یہاں کے شہر یہاں کے دھیات یہاں کی شادیاں یہاں کے بچے یہاں کے بڑے یہاں کی تاریخی امارات یہاں کے بازار ہر بات نرالی ہے شہر کی ہر بات نرالی ہے میرے شہر کی بھمبر آزاد کشمیر کے دس ازلامے سے ایک ہے یہ تقریباً سرینگر اور لاہور سے چار گھنٹے کی مسافت پہ موجود ہے یہ بلکل ایل او سی کے قریب ہے جسے ہم لائن اف کنٹرول بھی کہتے ہیں کشمیر کے دو سائٹ پہ جمو اینڈ کشمیر ہے اس کی تیسری طرف پاکستان کا زلہ گجرات ہے اور چوتھی طرف آزاد کشمیر کا شہر میرپور بھمبر سرنیوں سے کشمیر میں داخلے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مغل بادشاہ اسے باب کشمیر کہتے تھے یہ ہے باب کشمیر پل جو کشمیر کو پاکستان سے ملاتا ہے اس کے ایک طرف ہے پنجاب کے کبھی نہ ہتم ہونے والے وسیع و غریب مدانی علاقے اور اس کے دوسری طرف ہے کوہ ہمالیہ کا لا متناہی پہاڑی سلسلہ اور درمیان میں یہ خوبصورت شہر جسے ہم بھمبر آزاد کشمیر کہتے ہیں بھمبر ایک قدیم اور تارہی شہر ہے آج یہ آزاد کشمیر کا ایک زلہ ہے مگر ماضی میں یہ خود مختار اور آزاد ریاست تھی جس کا نام چھبال تھا یہاں کا آخری آزاد خود مختار حکمران راجہ سلطان خان تھا جس نے اپنی آزادی کے لیے رنجید سنگھ سے کئی جنگیں لڑی مگر آخر اٹھان سو پچیس میں گلاب سنگھ اور رنجید سنگھ نے مل کر راجہ سلطان خان کی حکومت کا تختہ پلٹ ہی دیا راجہ سلطان خان کے بعد بھی اس ریاست جبال کا ایک اور حکمران تھا راجہ ابو فیض طالب خان مگر وہ پوری طرح سے خود مختار نہیں تھا اور بالآخر جب گلاب سنگھ نے اس ریاست پہ قبضہ کیا تو اسے یہاں سے فرار ہونا پڑا اور یوں اس ریاست کی کہانی تمام ہوئی جتنا پرانا بھمبر ہے اتنا ہی پرانا یہاں کا بازار بھی ہے تنگ گلیاں جڑی ہوئی دکانیں اور خوش احلاق لوگ سدیاں گزر گئی لوگ آتے رہے اور جاتے رہے لیکن اس بازار کی رونکیں آج بھی قائم و دائم ہیں موسیقی 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 ہاتھی گیٹ مغلوں کے دور کی ایک اور نشانی آئی تو بھمبر کئی کلومیٹر تک باہر پھیل چکا ہے لیکن اس زمانے میں بھمبر شہر کی حدود اسی گیٹ کے اندر تک تھی اور جب بھی مغل بادشاہ کشمیر وزٹ کرنے کے لیے بھمبر سے داخل ہوتے تھے تو بھمبر شہر میں داخلی کے لیے ان کے ہاتھی اسی گیٹ سے گزرتے تھے آج اس گیٹ کے اندر ہیں بھمبر کا پولیس ٹیشن اور سینٹرل جیل جس کے اندر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے انیس سوٹ سالی سے پہلے یہاں پہ کئی ہندو آباد تھے جو کہ آزادی کے بعد مائگریشن کر کے جمہو چلے گئے اور وہاں سے کئی مسلمان یہاں پہ آگئے مگر آج ستر سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی کئی نشانیاں یہاں پہ موجود ہیں جن میں اسے ایک ہے یہ پاولی آج بھی جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنی مٹی کو چوننے یہاں ضرور آتے ہیں زلہ بھمبر کے زیادہ تر لوگ شہروں کے بجائے دھیاتوں میں آباد ہیں اور یہ گاؤں بھی اپنی مثال آپ ہی ہیں ان خوبصورت پہاڑی سلسلوں کے درمیان بسے یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے دھیات اور ان کے درمیان میں یہ حالی جگہیں جہاں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یہاں کے لوگ زندہ دل خوش طبیعت اور اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے الگ ہی سمان کیے ہوئے ہیں جیسے کہ اس ویران جنگل میں والی بال کا میچ کھیلتے ہوئے یہ نوجوان یا پھر اس پہاڑ کی چھوٹی پہ بنا ہوا یہ خوبصورت دربار جہاں عقیدت پسند پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں بھمبر ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس سٹی ہے اور اس کی مثال اس پہاڑی کے درمیان میں بنا یہ خوبصورت گرجا گھر ہے جسے ہم انگلیش میں چرچ بھی کہتے ہیں اس وقت ہم رکھ کر رہے ہیں وادی اسمانی کا وادی اسمانی جانے کا راستہ بھی اپنی مثال آپ بھی ہے یہ بل کھاتی ہوئی سڑک اور اسی کے ساتھ یہ بل کھاتا ہوا دریاں اس ایریے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں موسیقی 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 پنجاب کے میدانوں سے ہزاروں کی تعداد میں منچلے ان پہاڑوں کا رکھ کرتے ہیں اور ان کا مین سٹاپ ہوتا ہے یہی دربار موسیقی اس دربار سے آگے نکلتے ہی یہ لاشکرین وادی باہیں پھلائے آپ کا استقبال کرتی ہے اس وادی میں جگہ جگہ پر کئی چشمیں ہیں جن کا پانی پی کر انسان کی روح پی تازہ ہو جاتی ہے موسیقی شاید کشمیر کی اسی خوبصورتی کو دیکھ کر جانگیر نے کہا تھا گر روح بر زمین استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو موسیقی دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے موسیقی آج کے لئے اتنا ہی زندگی نے وفا کی تو پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے شہر میں ایک نئی کہانے کے ساتھ تب تک کے لئے فیمان اللہ موسیقی 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 موسیقی